ابن قصیر رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب انگلیش میں ہے اس کا نام بک آف دے اینڈ ہے جو دارو سلم پبلیکیشن جیسے آپ کو مل جائے گی اس میں آپ کو مختلف انداز سے محشر کے حالات ماشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے آج ہم جو مختصر میں اس محشر کے حالات یہ حالات جو ہم سب یہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس زمین پر پیدا ہوگا سب کو جو مرنا ہے سب کو اس میدان محشر میں کھڑے ہونا اللہ کے ساتھ یہ کیسے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی نے خوران میں سورہ زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر سینسٹھ اور اڑسٹھ میں فرمایا یعنی سورہ نمبر تھرٹی نائن آیت نمبر سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَدَرَ اللَّهُ حَقًا خَدَرِ ان لوگوں نے اللہ کی خدر نہیں کی جس طرح اللہ کی خدر کرنے کا اللہ کو حق ہے خیامت کے دن جب اللہ نے کہا کہ اللہ کی خدر یہ لوگ نہیں کرتی اس کے بعد آیت کا مفہوم ہے کہ خیامت جو خائم ہوگی اس دن اللہ اپنے ہاتھ میں اس زمین کو خبزہ کر لے گا وَقَبْزَتَهُ اللہ اس زمین کو خبزے میں لے لے گا اپنے سیدھے ہاتھ میں آسمان کو اپنے ہاتھ میں زمین کو اللہ لے لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان اور زمین کو لپیٹیں گے اپنے ہاتھ میں جس طرح ایک پیپر کو ایک رول کو ایک سکرول جو ہوتا ہے جس کو لپیٹا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین جو اتنے ورسی ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی لپیٹیں گے اپنے ہاتھ میں پھر کھولیں گے پھر لپیٹیں گے پھر کھولیں گے تین بار اللہ اس کو لپیٹیں گے اور پھر اس کو کھول دیں گے سورہ ابراہیم کی آیت کے زمن میں اللہ نے بتایا کہ یہ جو زمین ہے اس کو دوسری زمین میں تبدیل کر دیا جائے گا جس زمین پر ہم نے اتنی برائیاں کی اتنی اللہ کی نافرمانیاں کی جس زمین پر پیدا ہوئے جس زمین میں ہم کو موت آئے گی اس زمین کو اللہ تبدیل کر کے دوسری زمین بنا دیں گے بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی یہ زمین ایسی یہ زمین ہو جائے گی جس پر کوئی اونچی چیز نہیں اور کوئی گڑا نہیں بالکل یہ چٹیل میدان ہو جائے گی اور آیت نمبر 68 میں اللہ سبحان تعالیٰ نے سورہ زمر کی فرمایا وَنُفِقَ فِي سُورُ اور جب سُور پھوک دیا جائے گا وَسَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْثِ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کے سب مر جائیں گے سب کے سب گر پڑیں گے سُمَّا نُفِقَ فِي اُخْرَا اور جب آخری بار سور پھوکا جائے گا وَإِذَا هُمْ قِيَامُنْ ضُرُورُ اب یہ دیکھئے محشر کا میدان خائم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے محشر کے حالات میں پہلے کیا ہو رہا ہے انسان کھڑے ہوں گے روح جسموں میں ڈال دی جائے گی اور انسان اپنی خبروں سے نکلیں گے شیخ عسیمن رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خیامت کے اوپر جو کتاب انہوں نے لکھی جس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی الْعَخِدَ وَلْوَسِيَّةِ وَسِيطِيَّةِ اس میں ماشاءاللہ شیخ عسیمن نے ہم سب کو آسانی سے یہ محشر کے حالات سمجھنے کے لیے پندرہ تقریباً ایونٹس انہوں نے بتائے کہ میدان محشر میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں اس میں سے پہلی چیز ابن شیخ عسیمن رحمت اللہ علیہ نے بتائی کہ انسانوں کی روح ان کے جسم میں ڈالی جائے گی دوسری چیز بتائی کہ انسان اپنی خبروں سے نکلیں گے تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ سورج بلکل ایک میل کی دوری پر انسان کا ہوگا تو محشر کے حالات کیسے بیان کیے جا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے کیا ہوگا جب خیامت خائم ہوگی اور اب دیکھیں محشر کے حالات کو بڑے مختصر میں سمجھنا ہے تو سورہ زلزال جو میں نے اپنی تخریر کی شروعات میں جس سے میں نے اپنی تخریر شروع کی سورہ زلزال سورہ نمبر ننین نو خوران کا ہے ان چند آیات میں اللہ سبحان و تعالی نے محشر کے حالات بڑے مختصر میں بتا دی کیا ہونے والا ہے میدان محشر میں اللہ نے کیا فرمایا کیسے شروعات ہوگی اس محشر کی جب زمین کو جھنجوڑ دیا جائے گا اور زمین نکال پھیکے گی اپنے بوجوں کو جو کچھ زمین میں نکل جائے گا نہ صرف انسان ہر چیز زمین میں سے نکل جائے گی انسان پریشان ہو جائے گا کیا ہو گیا اس کو کہے گا انسان یو ما اذن تحدث اخبارا او دن زمین اپنی خبریں سنائیں گی آج ہم دیکھتے ہیں نیوز میں کیا چل رہا ہے فیس بک پر دیکھ لیتے ہیں نیوز فیڈ میں کیا ہے واتس ایپ پر ہم کو الگ الگ خسم کی نیوز آ جاتی ہے اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے ہم نیوز ٹینلز دیکھ لیتے ہیں نیوز پیپرز پڑھ لیتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج یہ زمین اصل خبریں قیامت کے دن سنانے والی ہیں یہ حالات بیان کرنے والی ہیں کیا کیا انسانوں نے مجھ پر کیا ہے زمین پر کیا ہے یو ما اذن تحدث اخبارا بی انہ ربکا او حالا کیونکہ اس کے رب کا حکم ہے کہ وہ ایسا کرے یو ما اذن يزدر الناس اشتا تلی رو اعمالہوں اس دن انسان کو الگ الگ گروپس میں باٹھ دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے جس نے رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا جس نے ذرہ برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا تو مختصر میں ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے کیا ہوگا زمین سے باہر نکلیں گے پہلی چیز ابن شیخ حسیمن رحمت اللہ علیہ نے کیا بتائی کہ انسانوں کی روح ان کے جسم میں ڈال دی جائے گی پہلا ایونٹ انہوں نے بتایا پہلا واقعہ بتایا میدان محشر کا دوسرا جب انسان خبروں سے باہر نکلیں گے سورہ خواف سورہ نمبر پچاس آیت نمبر فورٹی فور میں آپ پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یوم القیامہ کو اس میدان محشر کے حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن کو بتایا یوم الخروج جس دن انسان نکلیں گے اپنے خبروں سے اور آپ جانتے ہیں کیسے حالات میں ہوں گے قیامت میں اس محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میدان محشر میں براہنا ہوں گے کپڑوں کے بغیر ہوں گے ننگے ہوں گے پیر میں جوتی چپل کچھ نہیں ہوگی جسم پہ آنگ پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا ایسی حالات میں ہم کو میدان محشر میں رہنا ہے ام الممینین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں گے ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی حولہ کی اس خدر سخت رہے گی کہ انسان اس بات پر غور بھی نہیں کریں گے اتنے سخت حالات ہوں گے کہ یہ سونچے گا بھی نہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بارے صرف اپنے سونچیں گے صرف اپنا سونچیں گے کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ روح جسم میں ڈالی گئی خبروں سے نکالا گیا سورج ایک میل کے فاصلے پر آ گیا ایک میل کیا ہے صحابی نے کیا فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک میل تو میں نہیں جانتا ایک میل ڈسٹنس فاصلے کے فاصلے کے بارے میں ایک میل یا پھر سور میں کی کارڈی کو بھی میل کہتے ہیں وہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونچیں اتنا حریب سورج ہو جائے گا سورج چاند ملا دیے جا رہے ہیں لیکن سورج کی تپش سورج کی گرمی وہی ہے اور سورج اتنی حریب آ جائے گا چوتھی چیز شیخ حسین رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ انسان اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اپنے خود کے پسینے میں اپنے آمال کے حساب سے ڈوبا ہوگا